اور میں جو ہوں میں ایک ماتا کا بخت ہوں مہدیو کی قرپہ ہے کہ میرا نام کرن واطل ہے میں دوہزار تارہ تک ایڈمیسٹیشن میں رہا اس کے بعد میں نے یہ کام شروع کیا ہے کہ وہ بھی ان کے آدھے سے ماتا کی آدھے سے ہم ہر سال تقریباً سو سے اوپر بسیز گاڑیاں آتی ہیں جمہو سے دلی سے اور یاترہ کا ایک ہم نے ایک چین پر کوارڈنیشن کرتے ہیں ایڈمیسٹیشن پلیس پور ہم اور سو دیٹ جتنے بھی یاتری ہیں اور اس میں ہمارے جو کشمیر کے سماج کے مجارٹی کمیٹی کے ہیں وہ بھی سیوک کر کے اس یاترہ کو سفل کرتے ہیں اور اس ماتا کھیر بہانے کی یاترہ جو آپ پتا ہے ورلڈ وائیڈ ایک یاترہ ہے یہ دسٹرک لیول کی نہیں ہے دو کشمیر جو یہاں ہیں دسٹرک لیولیڈ میں دسٹرک لیولیڈ ہوتی ہے مگر یہ یاترہ اب گلوبل ہو گئی ہے کیونکہ جتے بھی ماتا کے جو بخت ہے جن کی یہ کل دیوی ہے وہ سب جو ہے اب دنیا میں ہر جگہ رہتے ہیں وہاں سے سپیشلی کشمیر اس دن کو آتے ہیں کہ ماتا کا عشرواد لے اور اپنے بھائیوں سے ملے وہاں جو ہمارے پرانے جو یہاں کے مجارٹی کمیٹی کے بھائی ہیں اس کا میر مدہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو یاترہ ہونی ہے اٹھائیس کو میلا ہے ہیر بانی میلا جمہو سے جو ہم چلیں گے یاترہ لے کے چھبیس تاریک اور چھبیس تاریک اور شام پہنچ کے ستائیس کو دن سے یہ شروع ہویا نا ماتا کا جو ہم نے وہاں ساتھ سنگ کرنا ہے مجارچنا کرنی ہے اور رات کے چلے گا پورا رات اور دوسرے دن لوگ جو ایک دن پہلے نہیں پہنچ سکے وہ دوسرے دن ماتا کا درست کر رہے آئیں گے اور پورے اٹھائیس تاریک دن کو میلا چلے گا تو اس سلسلے میں آپ کو بھی پتا ہے جب تیس چالیس ہزار کا جتھا وہاں سے آئے گا اور یہاں ہمارے لوکل بائی بھی آردہ ہزار ہوں گے تو اس کے لیے ایک ایرنجمنٹ کرنا ہے ایسے نہیں ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیں ایرنجمنٹ آج کل کیا ہوتا ایک کھانے کا ایرنجمنٹ ہوتا لنگر لگتا ہے ایک دو قسم کے لنگر وہاں لگتے ہیں ایک مین ہمارا ویویکنند کے اندر ہے یہاں داگ ڈنڈی والے وہ لنگر لگاتے ہیں اس کے ہمیں آگلی بھی لکھتا ہوگی ہے دوسرا ہمارا مین ہے جو ایڈمیسٹیشن ہے ایڈمیسٹیشن کو وہاں کچھ ایمپورٹنٹ کام کرنے پڑتے ہیں جیسے ایسٹیپی نہیں چلتا جیسے وہاں جو اگلی وہ ہے اپنا مگنگا بہاری ہے اس کو سب اس کی صفائی کرنی ہے جیسے جیسے یہ اپنا جو وہاں کا پرسک ہے اس کی سینیڈیشن کا اب مین 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 ایک یہ ہے وہاں جیسے ایک ہمارے پبلک ان اکنوینس کا ایک سسٹم ہوتا ہے اس میں جنٹس ٹوائلٹ بڑک لیڈیز ٹوائلٹ بڑک لیڈیز ٹوائلٹ بڑک ٹوٹلی بند ہو گیا ہے ان کو ہم نے چلوانا ہے اور جو لیڈیز بیتنگ گارڈ ہے جو کی پوجہ ارچنا سے پہلے وہاں لہنب ہوتا ہے اور اس کے بعد درشن ماتا کی کرنے ہوتے ہیں اور وہ گنگا جو ہے اس میں شنان کر کے لیڈیز ایک سائٹ سے ہے جنٹ ایک سائٹ سے ہے بٹ لیڈیز گارڈ جو ہے نون فنکشنل ہے اور جو اس گنگا کا ریگلٹری گیٹ ہے اس کو بھی وہ اس کو ریگلٹ پراپرلی کرنا ہے اگر اس میں کوئی ریپیئر کرنی ریپیئر کرنی تو اس کے بعد سب سے جو ہے جنٹس ٹوائلٹ لیڈیز ٹوائلٹ اور جو وہاں چالیس پچاس ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں ان کے آج جو ہے ڈیفنڈ پڑے ہوئے دو سال سے ان کو ہم نے دوبارہ شروع کرنا ہے ان کو چالو کرنا ہے یہ پندرہ بیس دن ہے اس میں ہو جائے گا اس کے علاوہ جو اندر ہال ہے اس کی فیس لیپٹنگ اس میں دو چار ٹوائلٹ بڑے ہوئے بلکل بند پڑے ہوئے ہیں ان کو ریڈو کرنا ہے تو ایسے چھوٹے چھوٹے یہ ہم نے سب ایڈمیسٹیش آج ڈیو کام کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی بارہ بجے ہم نے میٹنگ کی ڈیو کام was very positive اس نے کہا جو بھی بیسٹ ہو سکتا اس نے اسی وقت آدیش دے دیے سب کو ڈیسیز کو کہ بھئی امیجیٹلی کرو جو کام آپ یہ بتا رہے ہیں مائنر کام سے کوئی میجر کوئی ہے نہیں ان کو فنکسنل کرو اس سلسلے میں ہم ایڈمیسٹیشن پلیس کو بھی یہی رکیسٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہر انظام پرابر ہو اور ہمیں اس دن ہمارے جو سماج ہے چاہے وہ یہاں کا سماج ہے چاہے وہ وہاں کا سماج ہے جو بھار سے آئے گا ان سماج کو کوئی بھی دویدہ نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اس سلسلے کے لیے ہم آپ کو یہاں تقلیم دی کہ یہ چیزیں جو ہے اس کے علاوہ جو جیسے کھیر بوانی ہے ایسے چھے جگہ اور ہوا ہے جہاں ماتا کے لوگ وہاں کے گاؤں کے لوگ وہاں کے ایریا کے لوگ وہاں ترشن کرتے ہیں سارے لوگ کھیر بوانی نہیں آتے وہاں جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی جو کنسرن ڈی سی ہے ان کو ڈیو کام نے دے دی ہے ڈریکشن کی بھئی آپ بھی اپنے ایریا میں کرو جیسے ہر سال ہوتا ہے تو اس سال ہمیں امید ہے کہ لوگ جو ہے بڑی تعداد میں آئیں گے چالیس پچاس زیادر لوگ آئیں گے تو یہ ہمارا مین آج تھا یہ جو سیکیورٹی ویکیورٹی ہے یہ دنیا میں ہر جگہ چاہیے سیکیورٹی اب کشمیر کو سیکیورٹی کے نام سے پندام کیا گیا ہے آپ کا سمجھیں میری اچھا طرح تو لاسٹ جو آپ کرتے دیر واض نو پرابلم بڑا سیکیورٹی آن لی بہت واضح دا پرابلم کی کووڈ ایک سات پہلے کووڈ کی ویعہ سے جو ہے پوی ارچنا ہم نے کی مگر یاترہ نہیں ہوئی تو اس کا امپیکٹ لاسٹ یئر پڑا کی بھئی جو یاترہ جو روٹین وہ ٹوٹ گئی جب کسی چیز کی ہماری آئی یہاں بٹ یو آرنڈر مسل رائی نمبر جو تھے دس پندرہ زاری تھے تی چالیس زار نہیں تھے ٹارگیٹ کلنگ یہاں جیسے جو کہتے ہو اس سے یاترہ پہ فرق پڑا دیکھو جو یاترہ پہ جاتا ہے کسی بھی یاترہ پہ چاہے ہمارات کی یاترہ پہ جاتا ہے کوئی اپنے سے حج پہ جاتا ہے وہ اپنے آنکھوں سمرپن کرتا ہے اس کو موت کا ڈار نہیں ہوتا اس کو موت کا ڈرہ بٹ ہم انیسیسری ٹارگیٹ کلنگ کو کلنگ ٹارگیٹ کلنگ ہوئی ہے اس میں کوئی آپ کو بھی پتا سب کو پتا ہے بٹ ٹارگیٹ کلنگ سیلیکٹیو کلنگ جو کراتے ہیں کوئی بھی کراتا ہو اس کا ایک پوٹو ہوتا ہے کہ بھئی یہاں تناب پھر پوٹ کو بوائننگ رکھا جائے اس لئے وہ ٹارگیٹ کلنگ ہوتی ہے اب ابھی چلیے رات کے دو تین سال سے حالات بہت صدرے ہیں صدرے نہیں بہت صدرے ہیں اور ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا کشمیر کا سماج جاہے وہ جمہو کا سماج ہم سب مل کے جو ہے اس کو اور ستھیک کریں جس سے ایڈمیسٹیشن اور جو بھی یہاں ایل جی ہے ان کا ساتھ دے اور ان کو اس میں ہمارا یوگدان سے کشمیر کو ویسے ہی دوبارہ صورت بنائیں جیسے پہلے تھا